لاکھوں مسلمانوں کو امریکی کے سر پرسلی میں شہید کیا گیا ہے اب بس کرو مسلمانوں کے مظالم کا اختتام ہونا چاہیے دنیا میں مسلمان بھی یہ حق رکھتا ہے جنہے کا حق رکھتا ہے اگر انہوں نے حق سے کام نہیں لیا تو پھر ان کا انجام بھی ایسا ہوگا جیسے دوسرے ممالک کے جو ہمیشہ ظالم کو اللہ رب العزت کچھ وقت کے لئے وہ موقع دیتا ہے لیکن پھر میری رفع ہو جاتا ہے یہ غلطی روس نے کیا تھا روس کا انجام آج دنیا میں دیکھ لیا ہے کہ دنیا میں ختم موجود ہے اسی طرح سے بلسکین کے مسلمانوں پہ جو اسرائیل ظلم کر رہا ہے برزشتہ چیالیس سابون سے ایسے مظالم دنیا میں اگر کسی اور قوم پہ ہوتی تو یقینا ساری دنیا اٹھ کر ہی ہو جاتی ہے اور کے خلاف سوشل بائیکارڈ کرتے لیکن چونکہ وہ مسلمان مسلوم مسلمان جمعیت علمہ اسلام نظریاتی وہ قبل اول کی اپرار میں ہمیشہ سا کہ اول کا کردار ادا کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ انتب ہم ادا کرتے رہیں ہماری پالیسی ہے کہ اسرائیل ایک درشتگرد اور ہم عرب ممالک سے اور تمام مسلمان ممالک سے ہم یبزارش کرتے ہیں کہ اسرائیل کا وجود دنیا میں ظلم کو تسلیم کرنا ہے جب اسی ملک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے لہٰذا اسرائیل وہ دیشتگرد وہ قرآنزیم نے اور مسلمان ان کے خون میں مقاہات لگی کشمیر جنگت علمہ اسلام نظریاتی کی جو پاریسی تھی وہ بھی وقت نے ثابت کر دیا ہے ہم کشمیری مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں موڈی وہ بھی اسرائیل جیسا ایک دیشتگرد ہیں امریکہ جیسا ایک دیشتگرد ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں سے کہ قتل کرنے سے ضرور نہیں کرتا ہے تو ہم یہ بھی مسلمانوں سے مطلب کرتے ہیں کہ موڈی کے اخدامات بہتہائی غیر انسانی ہیں مسلمانوں کے ساتھ وحشیون سے بھی زیادہ سنوک کیا جا رہا ہے جمعیت علمہ اسلام نظریاتی کشمیری بھائیو کے دو مدرد پہ برابر کی شریک ہے اور ان کے ساتھ تک اس جججے پہ شریک رہے گی انشاءاللہ پیڈیم میں شامل اکثریت جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور جس کی قیادت بڑے مولانا صاحب جو کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پیڈیم یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ آج تحریف چلائیں پیڈیم میں شامل جماعتوں نے تیس باتیس سال پاکستان کو روڑا آج عمران خان ہماری پاٹی کا نہیں ہے لیکن اختصاب کا نعرہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام ملکی نے لگایا عمران خان تو ابھی حکومت میں آیا ہے دوڑا ہی سال ہو گیا ہم گزرشتہ بارہ سالوں سے اختصاب کا نعرہ لگا رہے ہیں اور جنہوں نے اس وجہ سے چوڑا اہم نقطوں میں ایک نقطہ جو ہے ہمارا توری اور ترسل کے کلاپہ آورت تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ پیڑیل میں شامل جمعاتے وہ ملک میں انشار پہلا رہے ہیں آج بلستان میں جو بدعملی چل رہے ہیں انڈیا یہاں پر بیٹی ہوگئے ہیں ان کو سپورٹ کون کر رہے ہیں جو واقعات دن بہ دن ہو رہے ہیں اہلی ترشیق کا واقعہ ہوا اس کے بعد پھر دماغہ ہوا کلچمن میں جو ہوا اسی طریقے سے پشین میں ہوا ہے تو یہ سارے واقعات اس میں کون ملوث ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں انڈیا ملوث ہیں اور انڈیا کے لوگ ہیں اور ہمیں یہ بھی خطش ہے خدا نہ کریں خدا نہ کریں کہ علماء کا ٹارگٹ کلنگ یہاں پیٹا میں شروع جائیں اور ہمیں یہ اطلاعات مل رہے ہیں بیپرس پارٹی کے عراقین وہ لٹمار میں مصروف ہیں ہم نے کہا تھا کہ نوہ شریف اس کے دور حکومت میں ہم نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا کہ نوہ شریف اس کے وزارہ وہ اس ملک کے لٹمار میں شریف ہیں ہم نے کہا تھا کہ یہاں بلوچتانہ اور خیبہ پختنفانہ میں جمعیت علماء اسلام کی جو وزارہ آئے ہیں انیس سو اٹھاسی سے لے کر کہ دوہزار آٹھ تک جتنے بھی وزارہ جمعیت علماء اسلام کی آئے ہیں وہ سب کے سب شوری اور کرپشن میں ملوث تھے آج ہم وقت اثابت کر دیا ہے کہ خود مولانا خضرامان صاحب کی حساسی بھی کلتی گئے اور جب ہم مولانا صاحب سے طالبہ کیا کرتے تھے کہ یہاں بلوچتان کے وزارہ وہ شوری میں مصروف وہ کرپشن میں مصروف ہے وہ لٹمار میں مصروف ہے وہ وزارہ جو موٹسیکل پہ گھر سے آئے تھے اس صبح اسمبلی میں وہ وزارہ جب وزارت سے فارہ ہوتے تو وہ لندن میں جاہدادوں کے مالک دوبئی میں ہوتلوں کے مالک آج بھی مالک ہیں ہم نیب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے تمام وزارہ جو بلوچتان میں رہیں اور خیبر پختونقواہ میں رہیں ان کے خلاف نیب کروائی کریں نیب کی کروائی بلوچتان میں بہت سست ہے اور جتنا لٹمار بلوچتان میں ہوا ہے اس غریب صوبے کا حشر کھنپرستوں نے کیا ہے پختونقواہ ملی عوامی پارٹی کے وزارہ نے کرپشن کیا ہے اسی طریقے سے اور بہاثر لوگوں نے کیا ہے اس کی تحقیقات کی جائیں اور نیب متحرک ہو جائیں بلوچتان میں اور شروع جمعیت علماء اسلام کی وزارہ سے کریں وہ حقوق نہیں ملے لہٰذا جمعیت علماء اسلام نظریاتی مطالبہ کرتی ہے کہ سی پیر کے تحرم بلوچتان کا جو حق بڑھتا ہے بلوچ ملکتا ہو یا پشتون ملکتا ہو چاہی وہ مغربی رو ہو یا ریلوے ہو یا اس کے تمام روازمات ہو بلوچتان کی ملکتا ہے اسی طریقے سے بزرشتہ دیموں میں وفاق المدارس یہ علماء دیوبند کا یہ مشترکہ حساسہ ہے لیکن کافی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل رحمان وفاق المدارس کو متنازہ بنانے کی کوشش کیا ہے اور اب انہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے باقاعدہ وہ وفاق المدارس کی دستور میں ترمیم کرنا چاہتا ہے اس ترمیم کے تاک وہ اتنی باڈی قائم کرنے چاہتا ہے اور جس کا چیرمین مولانا فضر آمان ہے ہم آپ کے توسن سے تمام علماء دیوبند کے مدارس کے اور وفاق المدارس کے ذمہ داران اگر ایسا نافع کوشش کیا گیا ہم اس کو لفاق پہ حملہ سمجھ لیں وفاق المدارس پہ ہم مدارس پہ حملہ سمجھ لیں مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے دیوبند سے علماء دیوبند کی کئی جماعتیں بنی جمعیت علماء اسلام نظریاتی ان کی وجہ سے علایدہ ہوئی جمعیت علماء اسلام سین ان کی وجہ سے علایدہ ہوئی اہل سنت والجماعت ان کی وجہ سے علایدہ ہوئی اہل سنت والجماعت اور اسی طریقے سے اشارت التوہید جمعیت علماء اسلام خواب یہ تمام جماعتیں مولانا فضل الرحمان کی کردار کی وجہ سے ان سے علایدہ ہوگئے اب اگر انہوں نے وفاق کی چیرمینی کی کوشش کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر وفاق کی توڑنے کا ذمہ دار وہ وفاق اور مدارس کا موجودہ عملہ ہے اور مولانا فرس برحمن ہے جیمیتر مزنان کی